ختم نبوت ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا کاش کہ میں حضور کے زیارت سے مشرف ہوتا کاش کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت میں ہوتا اور آپ کے ساتھ جہاد و قتال کرتا میں سمجھتا ہوں کہ کسی صاحب ایمان کا سینہ اس عارضو سے خالی نہیں ہونا چاہے اگر خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے حضور کی صحبت کی حضور کی معیت کی حضور کے ساتھ جن لوگوں نے مل کر جہاد و قتال کیا لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک وارننگ ایک تنبیح دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کہاں کھڑے کیا پتہ آج کا فسک و فجور تو فسک و فجور ہی ہے اس وقت ہم ہوتے تو ہمارا فسک و فجور کفر کے شکر استیار کرتے ہیں آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو دعیان حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تحذب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اگر وہ اس وقت ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب کی سفلے کھڑے تو سوچنے کی بات ہے آج ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں نفاق ہو لیکن اس وقت ہوتے تو نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ہم ننگے کر دیئے گئے ہوتے اس وقت تو یہ ہے کہ اس پر پردہ پڑا ہوا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو منافق قرار دے سکے یہ معاملہ حضور کا خاص تھا تو بڑے رزق ہیں ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ تمام جو علم ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ دانی من قیم در یوم دی جان جملہ علم حائی نستعین ہر تمام قلوم کی جان یہ ہے کہ بیدانی من قیم در یوم دی کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دل میں کہاں کھڑا ہونا اصحاب الشمال میں ہوں گا اصحاب الیمین میں ہوں گا چاہ کوئی امکان مقربین میں شامل ہونے کبھی ہے کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ انسان کا دل اس کو بتا دیتا ہے انسان کا دل سے بتا دیتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں لیکن بارا ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکے تو پہلی تو یہ تنبیہ کے یہ چیز جہاں اس کا وہ مصبت پہلو ہے ہماری محبت کا تقاضہ اور حضور کے شرف صحبت کا قدر و قیمت کا اندازہ تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ وارننگ بھی رہنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس وقت ہوتے تو کہاں کھڑے ہیں کس صفح میں ہوتے ہیں بہرحال ایک دوسری اس کے ساتھ جو بشارت ہے جس کے لیے میں نے آج خاص طور پر جو بشارت کا موضوع ہے وہ ہے میرا موضوع میں نے صرف یہ کہ تمہیدن وہ تنبیہ بھی آپ کے ساتھ رکھ دی اس بشارت کے اعتبار سے میں نے سب سے پہلے تو آپ کو سنائی ہیں آیات سورہ واقعہ کی نقشہ کھینچا گیا ہے اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو شیر سنایا یہ گویا کہ اس کی قرآن مجید کی طرف سے شد تشریح ہو رہی ہے جب ہو پڑے گی وہ ہو پڑنے والی یعنی خیامت اس کے وقوع پذیر ہونے میں نہ ابھی کوئی شک اور جھوٹ ہے نہ اس وقت کوئی شک اور جھوٹ رہے گا اس وقت کوئی شک اور جھوٹ رہے گا اس وقت تو کھل جائے گی بات کون انکار کرے گا پھر ابھی تو انکار کرنے والے ہیں خافلت الرافعہ اور وہ جو ہوگی وہ کچھ پست کرنے والی بھی ہوگی اٹھانے والی بھی ہوگی کچھ لوگوں کو پستی میں دھکیل دے گی وہ قیامت اور کچھ لوگوں کو بلندیوں پر فائز کرتے ہیں کچھ ہوگے ظاہر بات ہے انبیاء رسل صدیقین شہداء صالحی وہ رافعہ ہوگی قیامت ان کے لیے ان کے درجات کو بلندی کو ظاہر کرنے والی ہوگی ان کا مقام و مرتبہ اس وقت منتشک ہو جائے اور خافضہ فساق و فجار کفار منافقین مشرقین کو گرا دینے والی اب اس کے بارے میں فرمایا اِذَا رُجَّتِ النَّرْدُ رَجَّنُ جس دن زمین کپ کپا دی جائے گی جیسے کہ کپ کپایا جاتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنُ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے توڑ پھوڑ کر فَقَانَتْ هَبَا مُمْ بَسَّا اور وہ ہو جائیں گے غبار منتشر غبار پھیلا ہوا غبار یہ پہاڑ یہ چٹانے غبار کی صورت ہو جائے گی وَكُنْتُمْ اَذْوَاجَنْ سَلَا سَا اور تم تین گروہوں میں تخصیل ہو جاؤ گے یہ ہے اصل جس کے لیے کہ میں نے یہ آیات آج پڑھیں وہ ازواج سلاسہ کیا ہے فَأَصْحَابُ الْمَئِمَنَقِمَا اَصْحَابُ الْمَئِمَنَا تو ایک تو ہوں گے دہنے والے یا برکتوں والے یومن کے معنی برکت بھی ہے برکت یہ ہاتھ جو ہے یمین اس حوالے سے کہتے ہیں اچھے کاموں کے لیے اس کو وقت کرنا ہے تو کچھ تو ہوں گے دہنے والے اور کیا شان ہوگی ان کی دہنے والوں وَأَصْحَابُ الْمَشْحَمَةِمَنَا اَصْحَابُ الْمَشْحَمَةِ اور کچھ ہوں گے بدبختی والے اور کیا برا حال ہوگا ان بدبختی والوں کا وَأَصْحَابِقُونَ اَصْحَابِقُونَ اور ہوں گے سب قد کرنے جانے والے آگے بڑھ جانے والے جو کہ یقیناً آگے بڑھ جانے والے ہوں گے اولائق المقربون وہ ہوں گے مقربین بار کا ہے رب فی جنات النعیم وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے سلط من الولین وقلیل من الاخرین وہ پہلوں میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے پچھلوں میں کم تعداد میں اس کے بعد لمبی بات ہے اصحاب المیمنہ کے بعدے میں فرمایا گیا اصحاب الیمین بھی انہیں کہا گیا آگے چل کر سلط من الولین وسلط من الاخرین وہ جو دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے وہ پہلوں میں بھی کثیر ہوں گے بادواروں میں بھی کثیر ہوں گے یہی بات سورہ رحمان میں ایک اور انداز میں آئی ہے اور اکثر لوگوں نے اسے اس انداز میں سمجھا لیے ترکیب مختلف ہے اس سورہ مبارکہ کے اور سورہ رحمان کے بنامین کے ترکیب کے بارے میں میں نے جب درست دیا ان سورتوں کا تفسیری تو میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی ترکیب ایک ملر ایمیج کے طرح ہے ملر ایمیج آپ جب کھڑے ہوں میں آئینے کے سامنے آپ کا باہرہ ہاتھ وہاں دایاں نظر آرہا ہوگا اور دانہ ماں بایاں نظر آئے گا اس کو ملر ایمیج کہتے ہیں آج کل مکان بنائے جاتے ہیں ڈوپلیکس دو مکان ہیں بالکل ایک جیسے دونوں کو سروں کے اوپر گیراج پھر یہ کے دونوں کے کچھ برام دیں پھر دونوں کے درائنگ روم کو آپس میں جڑے ہوئے تو یہ ملر ایمیج ہے اگر ان کو یوں لاکر اگر جڑا جا سکیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کونگویٹ ہوں گے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کے ساتھ سامنے آ جائے گا اور جو گراج ہے وہ گراج کے سامنے آ جائے گا تو سورہ واقعہ میں تو یہ ہے کہ مقرمون کا ذکر پہلے پھر اصحاب الیمین کا یا اصحاب البیمنہ کا پھر اصحاب الشمال یا اصحاب المرشمہ سورہ رحمان میں جو اس سے پہلے ہے بالکل جوڑا ہے یہ آپس میں پہلے ذکر ہے جہنمیوں کا اصحاب الشمال کا پھر ذکر ہے اصحاب الیمین کا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب کے ساتھ سے خوف اعذاب سے ڈرتے رہے سزا سے بڑھ درتے رہے محاسبے کا خوف اپنے دل میں رکھا ان کے لئے دو جنتیں ہوں گی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے علم کی حد تک بہت سے لوگ اس کے بحث ہی نہیں کرتے اور اس کے بعد آگے چل کر وَبِنْ دُونِ اِمَا جَنَّتَانَ اور ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گے پہلی دو جنتیں اصحاب الیمین کی ہیں اور اس کے بعد کے دو جنتیں یہ مقربین کی ہیں اس طریقے سے میرے الیمیج بن جاتا ہے دوسرے وہ دو جنتیں کیوں ہیں میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ چونکہ جن اور انس دونوں سے خطاب صرف اس سورہ مبارکہ میں برابر ہے پیرلنگ تو ظاہر بات ہے کہ ایک جنت ہوگی جو انسانوں کے لئے ہوگی اور ایک جنت اصحاب الیمین جو ہے وہ جنات پر سے ہوگی ان دونوں کی مزاج اللہ نے ان کی تخلیق اللہ کی ہے ان کی مسرطیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی ان کے لئے لذتیں بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوگی لہذا ایک جنت اصحاب الیمین من الناس من بنی آدم دوسری جنت اصحاب الیمین من الجن اور پھر جو اس کے آگے کی جنت ہے مقربین جو جنات میں سے دو ہیں وہ بھی وَبِن دُونِ هُمَا جَنَّتَان اور دوسری مقربین جو جنات میں سے ہوئے وہ انسان میں سے ہیں بہرحال اب آئیے اس کے بارے میں میں کچھ احادیث آپ کے سورہ نہ چاہتا ہوں اگرچہ اصولی قائدہ یہ ہی رہے گا یہ میں نے کئی مرتبہ بات بیان کی ہے آج پھر ایک حدیث کے زمن میں آ جائے گی مثلا جہاد کے بارے میں جہاد کی میں نے جب تین یا نو منزلیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے جہاد فی سواللہ تو بلند ترین منزل تو نہیں ہے اہم ترین منزل پہلی ہے اس لئے کہا گیا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا اپنے نفس کے ام نفس امبارہ کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب بناو یہ ہے سب سے افضل جہاد سب سے یوں سمجھئے کہ اہم جہاد یہ جہاد ہوگا تو اگلے کی باری آئے گی پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی لیکن بلند تو تیسری منزل ہے اور بلند تری منزل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفْفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوصُ اہم ترین افضل ترین اور ایک ہے بلند ترین اسی طریقے سے ایک عام قائدے کے روز سے تو ظاہر بات ہے کہ جو رتبہ صحابہ کا ہے ظاہر بات ہے بعد میں کسی کے لیے نہیں اس امت کا بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا جو بھی ہمارے ہاں صوفیاء ہوں یا اولیاء اللہ جو بھی ہوں وہ ادنہ سے ادنہ صحابی سے بھی کم تر ہے درجہ یہ بات اہل سنت کے ہاں متفقہ لے گا بھی کسی شک پہ شمیٹ بھی جائیش نہیں ہاں ہمارے کوئی جو حلاق کے اندر پہ جب وہ نات پر آت رہے تو حضور کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں اور جب اپنے اولیاء اللہ کی اپنے ممدوعین کی مدہ پر آتے ہیں تو انہیں انبیاء سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ہمارے ہاں اہلِ تشیع اپنے ائیمہِ معصومین کو انبیاء اور رسول سے اوپر مانتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ اللہ ماں خمینی نے آیت اللہ خمینی نے بعد میں اپنی رائے بدل لی ہو ہو سکتا ہے لیکن ان کی کتاب جو ہے مشہور اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کچھ ہمی بھی تھی ایک نمانے میں مولانا محمد مندور نمانی صاحب نے کتاب شائع کی تھی اس کے اندر اس کا کوئی استباس موجود تھا جو مقام و مرتبہ ہمارے ائیمہِ معصومین کا ہے اس تک نہ ملائکت المقربین میں سے کسی کے رسائی ہے نہ انبیاءِ مرسلین میں سے کسی کے رسائی ہے یہ کوئی جہالت ہے خالص جہالت ہے تو درجات پر یہی رہیں گے انبیاء ہیں پھر صدقین ہیں پھر شہداء ہیں پھر صالحین ہیں اور اسی طرح قصے صحابہ ہیں پھر تابعین ہیں پھر اب تابعین ہیں درجات پر یہی رہیں گے ایک درجہ میں تو عمومی طور پر چکی ہے لیکن یہ کہ اجنو سواب کے احترابات سے اور ایک خاص حدیث میں آئے گئے ابھی ہم پڑھیں گے بعض پہلوں سے ہو سکتا ہے بعض والوں کے لئے بہت اونچے مراتی ہیں بہت بلند مراتی ہیں اور یہ اس لئے ان کو واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھئے کہ دروازے بند ہو گئے گیٹس آر اوپن آو آگے بڑھو میں نے میٹرک میں نظم پڑھی تھی بڑی پیاری نظم چیاریٹیز انگریزی کے ہمارے نساب میں تھی وہ چیاریٹیز در سوود اور ہیلد اور بلیس آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ لمبی نظر رہی ہے لیکن اس کے آخر یہ جو نیک لیاں ہیں یہ میں آیت البر کے درس میں اس اشار جو ہے محمد دی جی کے کوٹ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ تو انسانوں کے قدموں میں پڑھی ہوئے جو چاہے اٹھا لیں پھول کھیلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہو آپ پھول چلے لو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو گوچائی کا مرتبہ مثلا لیٹ کر دیا گیا اور دوسرا جو ہے محروم کر دیا گیا نہیں بڑی پیاری تشبیح دی ہے دھوان بالکل برابر اٹھتا ہے اوپر چاہے جھوکڑی کا چولہ اس سے بھی اور کسی محل کے کچن کا جو ہے ہوتی پیلس جو ہے اگر اس کے کچن سے بھی دھوان اٹھے گا وہ بھی اسی طرح اوپر جائے گا اس اعتبار سے مقامات بلند بند نہیں لیکن یہ اپنی اپنی حمد ہے اپنا اپنا فیصلہ ہے اپنی اپنی ترجیحات ہیں کیا تعیون کیا بل تو سرون الحیات الدنیا ولی آخرت و خیر ہو آپ کا یہ تو تم ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیئے ہر شخص جائزہ رہے میں کس چیز کو ترجیح دے رہا ہوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیئے یا آخرت کی زندگی ہے اور اس کو اگر دیکھنا ہو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے لٹمس ٹیسٹ آپ اولاد میں دیکھئے کہ آپ ان کو کس طور پر تربیت دے رہے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اولاد کو سی ایس پی آفیسر بنانا چاہتے ہیں کچھ اور بنانا چاہتے ہیں سی اے کرانا چاہتے ہیں یا آپ اسے دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں دین کا ہی بھی نا چاہتے ہیں اسی سے آپ کی پرائیورٹیز تو معیم ہو گئی معلوم ہو گیا لٹمس ٹیسٹ نہیں ہر شخص جائزہ لے اس حوالے سے تو تم بشارت کیا ہے کہ اونچے مقامات اور اونچے درجات بنگ نہیں ہو گئے کھلے ہو گئے اپنی اپنی حمد کے مطابق جیسے کہتے ہیں جتنا گرڈ ڈالنگی ہوتا ہے مٹھا ہوگا جتنی محنت کریں گے کوشش اور محنت کے ذریعے ہی بلند مقامات حاصل ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بجیہ اشحار میں اور جو کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے رات میں جا کر گزارنی پڑتی ہے سی ایس بھی کر دی ہے تو پھر اس کے لیے بھی محنت اور راتوں کو جاگیں گے برننگ جو ہے مقاب کریں گے اور جو چاہے گا کہ اسے بغیر محنت اور مشقت کے بلند مقام حاصل ہو جائے اس نے اپنی عمر کو ضائع کر لیا ایک ایسی چیز کے حصول کی کوشش میں جو ممکن ہی نہیں ہے بغیر محنت کے ممکن ہی نہیں ہے تو محنت دنیا کی ہو یا دین کی ہو وہ تو برابر ہیں قانون برابر ہیں اس کے بقدری قد تو اکتسب المعالی دنیا کی بھی بلندی چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی اور دین کی بلندی چاہیے آخرت کی بلندی چاہیے تو بھی محنت کرنی پڑے گی لیکن بشارت جو ہے وہ کیا ہے کہ دروازے بند نہیں ہیں یوں نہ سمجھو کہ وہ بلند مقابات جو ہیں وہ تو بس اب بند ہو گئے ہیں اب اس تک ہراری رسائی نہیں ہے اب اس کے لئے میں احادیث آپ کو سنا رہا ہوں ان ابی حرارت رضی اللہ تعالی عمو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی دی خبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لورانی بے اہلہی ومالی رواہ مسلم حضرت ابو حرارہ راوی ہیں اور اس کو امام مسلم نے جوایت کیا اپنی صحیح میں کہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئے گئے اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح وہ اپنی اولاد اور اپنے مال سب کچھ دے کر میری رویت انہیں خاصل ہو جاتی ہے یہ عارضو جو میں نے آپ سرس کیا اس کا ہونا جو ہے جس کے دل میں واقعی یہ عارضو ہے تو وہ حضور کا محبوب ترین انسان ہے دوسری حدیث سنیے یہ دو حدیث میں سنا رہا ہوں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آن حضور نے اشارت فرمایا اس کو امام ترمین نے نوایت کیا ہے میری امت کی مثال بارش کسی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخر حصہ پہلا حصہ جو ہے اگر آپ چھاجوں پانی برسوں بہ جائے کچھ جذب ہونے کا موقع نہیں ملتا آخر حصہ جذب ہوتا ہے جب جذب ہوتا ہے تو اسی سے پھر زمین کے برکات زمین کے خزانے نکلتے ہیں تو کہا نہیں جا سکتا یہی حضرت جعفر سے روایت ہے یہ مشارت کا لز جو میں نے استعمال کیا کہ مشارت کے لیے میں یہ حادیث آپ کے سامنے لائے ہوں وہاں مطر تھا یہاں غیث ہے اور یہاں ابشرو کا اضافہ ہے مشارت حاصل کرو مشارت حاصل کرو اس لیے کہ میری عمت کی مثال بارش کسی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے یا پہلا حصہ اس کو امام رزیل نے روایت کیا ہے اب سنیے وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ پہلے بھی سنائی ہے اور اس میں وہ افضل اور عالی افضل الجہاد اور سب سے عالی جہاد اسی طرح افضل ایمان اور اعجب ایمان اعجب کا لفظ یہاں رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا عجیب عربی زبان میں اس کے معنی ہے بہت خوبصورت دل کو موہ لینے والا شہر عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت امنا سمجھنا عجب تکبر عجب تو عجیب وہ شہر ہے جو بڑی خوبصورت ہو بڑی حسین ہو دل کو موہ لینے والی ہو یہ عجیب ہم اردو میں عجیب جو ہے وہ ذرا ایک محدود سے معنی ہے کہ جو نامانوسی ہو پہچان میں نہ آتی ہو عام جو ہے اس کے خلاف ہو عجیب اوہی عجیب باتی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بہت عجیب ہے تو یہ عجیب اس معنی ہے اجنبیت وہ عجیب اور اجنبیت اور عجیب جو ہے وہ ایک الادہ چیز ہے تو عاجب کا نفس یہا آیا ہے یہ ہے بے حقیقی روایت ہے عن عمر بن شعیب ابن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ اب چشم تصور سے دیکھئے صحابہ کا منماء ہے حضور تشریف فرما صحابہ بھی ہے حضور کشن ایو الخلق عجب ہو علیکم ایمانا آپ لوگوں کے نزدیک بھلا سب سے زیادہ حسین اور خمصورت ایمان مخلوقات میں سے کس کا ہے اب یہ حضور کا ایک خاص انداز ہوتا تھا تعلیم کا اور یہ موسٹ نیچرل ہے پہلے سوال کرو جس سے جو بھی آپ کے سامعین ہیں آپ کے متعلیمین ہیں آپ کے شاگرد ہیں آپ کے سیرے تربیت ہیں ان کے ذہن جاگیں پہلے وہ خود کوشش کریں سوچیں اس کا جواب تبت محلوم کرنے پھر جب اس ایکسرسائز کے بعد اصل مات سامنے آئے گی تب اس کی حقیقت راظبت کھلے گی اور پھر وہ ذہن نشین ہو جائے تو فرمایا آپ نے ایو الخلق آجب علیکم ایمانا آپ بتائیے آپ کے نزدیک حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سب سے حسین سب سے عجیب سب سے دل ربا دل آویز ایمان کس کا ہے قالو اب اس میں تین اٹیمٹس ہیں صحابہ کی قالو الملائکہ ملائکہ کا ایمان ظاہر بات ہے ملائکہ کا ایمان وہ تو ایمان بشہادہ ہے جو ہمارے لئے ایمان بالغیب ہے ان کے لئے تو ایمان بشہادہ ہے سب چیزوں کی نگاہوں کے سامنے حضور نے نجات کر دیا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان کو تو اپنے رب کے سامنے ہیں کون سا تیر مارا انہوں نے جو ایمان لائے ان کے لئے تو کوئی ایمان جو ہے وہ کوئی اونچے درجے کا بشہاد نہیں ہے ان کے لئے کوئی قسم نہیں ہے اس میں کوئی مقام نہیں وہ اندہ رب ہیم بات رب کے پاس ہے اب دوسری اٹیمٹس میں صحابہ نے کہا فَالنبیون تربیہ کا مام لائے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ ان پر تو وہی نادل ہو رہی تھی اب یہاں بھی آپ نے گویا کہ اس کو بھی ریجٹ کر دیا کہ نہیں یہ بھی نہیں آج اب نہیں ہے ایمان افضل ہوگا افضل ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان لانے والے خود حضور ہیں عامل الرسول بما انجلہ الیہ من ربہی والمومنون ان اول المومنین لیکن یہ ہے کہ وہ افضلیت اور ہے یا آجبیت اور ہے جو سب سے زیادہ عجیب اور خوصیب اور دلربار خود صورت ہو اور اس کے بعد تیسری تو پھر وہ ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا جرا جی جگتے ہوئے فَنَحْنُ پھر ہمارا ایمان سے سب سے عجب ہونا چاہیے آپ نے اس کو ریجیٹ کر دیا وَمَعْدَكُمْ لَا تُوْبِنُونَ وَعَنَا بَيْنَ عَذُورِكُمْ تم کیسے عبادنا لاتے ہیں یا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تمہارا کونسے کمان ہے اب یہ تیم ایٹرمس کو ریجیٹ کرنے کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَىِٰ اب آپ نے فرمایا اِنَّ عَاجَبَ الْخَلْقِ عِلَيَّ عِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي يَجِدُونَ السُّوفًا فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ فَيُبِنُونَ بِمَا فِيهَا میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے میری صحبت سے فیضیاب نہیں ہوگی انہیں تو کچھ صحیفِ عوراق ملیں گے جن میں کتاب اللہ لکھی ہو اور وہ اس پر ایمان آئے اب یہ ہے آج اب ایمان کا دروازہ تو کھلا ہوا افضل ایمان وہ تو ظاہر بات ہے سب سے افضل انبیاء کا پھر صحابہ کا وہ آل ایمان یہ آج اب ایمان کا دروازہ تو بند نہیں اب یہ ہم نے بند کر لیا ہو تو یہ ہم مجھری پہ کون قرآن کو پڑھتا ہے کون اس کے لئے عربی زباد سیکھے گا جنہیں صحیفِ ملیں گے عوراق ملیں گے کتابیں ملیں گے اس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی مصف ملیں گے جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائے تو یہ دروازہ تو کھلا ہے آج اب ایمان کا جنہیں پھر عرض کیا اب یہ ہم نے خود ہی تو ہی نادا چند کلیوں پر خناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجیں تگیئے داما بھی ہے پھول تو کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا داما اگر آپ اس کے لئے محنت نہیں کرتے اس کے لئے کوشش نہیں کرتے اس کے لئے جد و جود نہیں کرتے تو ظاہر باتیں محروب ہیں لیکن دروازے بند نہیں ہیں وہ عالی مراتب ہیں ان کے دروازے بند نہیں ہیں دروازے کھرے ہوئے ہیں اگر چاہیے یہ ہے کہ سلط من الانونین و سلط من الاخرین وہ اصحاب الیمین ہیں سلط من الانونین و قلیل من الاخرین وہ مقربین وہ ہے افضلیت کے اعتبار سے لیکن ابھی آگے آ جائے گا عجر کے اعتبار سے معاملہ کچھ اور ہے وعن عبد الرحمان ابن علائل حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَةَ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمِ يَخُولِ عبد الرحمان ابن علائل حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ اللہ کے رسول سے سنا آپ کو معلوم ہے لگے صحابہ میں سے بھی فرق ہو جاتا ہے ایک لئے کہ کسی صحابی نے براہ راج حضور سے سنی ہو اور کسی نے وہ کسی صحابی سے سنی ہو اب ضائع بات ہے حدیث جبرائیل جس پر ہم نے کئی حدیث میں جس پر تو جو لوگ اس مجمع میں موجود تھے وہ تو وہ ہے جنہوں نے وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن سارے صحابہ تو نہیں تھے اس مجمع میں تو بہت سے لوگوں کو ان صحابہ کے ذریعے سے وہ بات پہنچی کہ جو اس مجمع میں موجود تھے تو سمع حدیث میں من سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مجھے بتایا ہے یہ انہوں نے جنہوں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہوئے انہو سیقون فی الاخر حاضر امت قوم میری اس امت کے آخر حصے میں ایک ایسے نوٹ بھی ہوں گے لہم مثل اجر اولہم جن کے لئے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے معنی اجر کا معاملہ جو ہے اجر میں یہ ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا وَمَا لَكُمَا لَكُمَا لَا تُوْبِنُ وَعَنَا بَيْنَا عَزُورِكُمْ جو انہیں جو مواقع حاصل تھے بادوانوں کو وہ مواقع تو حاصل نہیں انہیں تو حضور کا چیرہ مبارک جو ہے وہ خود ایک ایمان کے شوائن جو ہے اس سے نکل رہی تھی وہ تو اس سے تو ہم فیضیاب نہیں دیکھ اجر میں ہماری جو لیمٹیشنز ہیں ہمارے پاس جس جو بھی کمی ہے اب اس کی تلافی ہو جائے گی اس میں جو سخت حالات میں کام کرے گا نیک اس کا اجر بہت بہت جائے گا اس کے مقابلے میں جو موافق حالات میں اتنا ہی کام کرے گا کام کی نیکی کی مقنار ایک ہے لیکن ایک ایسے بہت میں کی گئی ہے جو موافق ماہول ہے اس میں اس کا اجر کم ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں تو ماہول کا حصہ بھی شامل ہو گیا نا اور ایک وہی نیکی اسی درجہ کی ایسے ماہول میں کی جائے جو مخالف ماہول ہے غیر موافق ہے تو اس کا درجہ جو ہے یقینا اس کا بدن جو ہے اللہ کی نیزان میں بہت زیادہ ہو جائے گی اب یہ ناموافق ترین حالات ہیں جو ہمیں میسر ہیں ناموافق ترین حالات ہیں دجالیت جو ہے پوری دنیا میں چھاں شکی ہیں میں تقریریں کر چکا ہوں کہ اس کے دو ردے دو پردے وہ تو دو غیر آف تو پوری دنیا پر آ چکے ہیں تیسرا اب آ رہا ہے ویسے مغرب میں آ چکا لیکن یہ کہ عالم اسلام میں پورے زور شور کے ساتھ اب اسے لائے جا رہا ہے یہ آخری میں نے اس پر تقریر کی تھی دجالیت کا آخری حملہ پہلا حملہ کیا تھا سیاسی نظام میں سے اللہ کو نکال کے باہر کر دوں nothing going ریاست اور سیاست اور ملک اور قانون کا کوئی تعلق کسی آشبانی ہدایت سے نہیں we are sovereign ourselves we shall legislate as we like یہ کیا ہے شریعت محمدیہ کہتی ہے شریعت مصویہ کہتی ہے keep them video video homes پڑھو جا کے تراوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو nothing doing اور دوسرا پردہ معیشت کا نظام سود اور جوے پوری تجھے stock exchange جوے کا سب سے بڑا مرکز اور سود اور بینکنگ جو ہے یہ ملوک یہ فکر چالا کے یہود یہ بینکوں کا نظام جو ایار ذہن جو ہے یہودیوں کا اس کی پیداوار ہے یہ یہودیوں کی ایجاد ہے بینکنگ کا نظام اور زیادہ پرانے نہیں ہے کوئی تین سو 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 پرانے یہ ملوک یہ فکر چالا کے یہود نور حق اس سینہ آدم ربود اللہ نے جو نور روح کی شکل پر نور ہمارے اندر پھر پھوکا تھا اس کو نکل باہر کے لئے اب ندا حیوان بن گیا انسان تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام اقبال کیا کہہ رہا ہے جب تک یہ بینکنگ کے نظام تہو بالا نہیں ہوتا جب تک یہ ملیہ میٹ نہیں ہوتا دانش و تہذیب و دین سودائے خام کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا دین اس کے بغیر تو تمالی پہلتی تیس راب جو آدھ چادر چڑھ رہی ہے مغرب پر چڑھ چکی بے حیائی بے شرمی دریانی فہاشی زنا زنا ہومو سیکشوالیٹی یہاں تک کہ ہومو سیکشوال بیریجز شرم بھائیہ کا پردہ ختم یہ ابھی کچھ عالم اسلام میں ہے انسٹیشنل فیملی کنشت دیسٹرائیڈ ابھی اسلام میں ہے ابھی عالم اسلام میں ہے اور اس کے لیے جو مہم ہو رہی ہے جو اربون ڈالر خرچ ہو رہے ہیں ان کا آپ کو انجازہ نہیں ہے کتنے انجیوز اس کے لیے لگی ہوئی ہے اور کہاں سے انہیں فیڈ ہوتا ہے کہاں سے پیسے آتا ہے جس کے لیے عالمی کانفرنس ہوئی پہلے ہوئی کائروں میں ویمن کانفرنس ویمن لب عورتوں کو آزاد کر رہا ہے عورتوں کو آزاد کر رہا ہے یہ کیا گھر کے اندر باندیا اور شادی کے بندن میں بند گئی تو بند گئی نہیں اس کے بعد پھر ایشیا کا دوسرا کی نعرہ کائروں کو آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ افریقہ کا شہر ہے لیکن وہ گیٹوے ہے ٹو میڈل ایسٹ گیٹوے ٹو ڈی عرب کانٹریز کیونکہ عالم عرب میں علمی تعلیمی ثقافتی اعتبار سے اس کا امام جو ہے مسل ہے ثقافتی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس لئے امام مسل ہے پھر چین کی طرف سے بیجنگ اور پھر بیجنگ پلس فائل کانفرنس اور وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اسمبلی کے تحت بارحال اب ان حالات میں اگر کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بدع الاسلام غریبا وزحیعود وکما بدع فطوبالی غربا اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام مجنبی تھا غریب تھا یہ عجیب و غریب کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں وہ غریب عجیب و غریب لوگوں عجیب کیا بات کر رہی ہے لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گئے تو سب ہی اس کے ساتھ ہی بن گئے فرمایا لیکن انقریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا مسلمان بڑھتا جائے گا دولت کے عمویہ دولت کے عباسیہ دولت کے عثمانیہ اسلام گلتا جائے گا گلتا جائے گا گلتا جائے گا فطوبالی غربا طوبہ مبارک بار تہنیت ان کے لئے جو اسلام کے اس غربت کے زمانے میں اجنبیت کے زمانے میں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے انہیں کہا جائے یہ تو نقیانوسی لوگ ہیں یہ ملاتے ہیں یہ بڑے اگلے وقت ہوگی ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ بات ان سے کہیں جائے اور وہ اس کو جھیلیں اور بھردارس کریں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو سنیئے اس کو حضور نے فرمایا انہو سا یکونو فی آخر حاتی الگمت قوم لہم مثل عجر اولہم میری اس امت کے آخر میں تاخری زمانے میں ایسے لوگ ہوگے جن کا عجل برابر ہوگا ان کے جو عمرین لوگوں کا وہ کیا کریں گے وہ نیکیوں کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے اور فتنہ پرداز لوگوں سے جنگ کریں گے اب یہ ہے اصل میں وہ سورہ آل عبراند کی آیت جس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ جب عمومی طور پر امت خابضہ ہو جائے گی سو جائے گی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی شریعت سے بے پرواہ ہو جائے گی اس وقت کچھ لوگ اٹھیں ایک امت میں چھوٹی امت بنائیں امت بدن امت جیسے آپ کہتے ہیں سٹیٹ ویڈن سٹیٹ پارٹی ویڈن پارٹی کانگریس میں ایک چھوٹی پارٹی بنی تھی جو فارورڈ بلوک کہلاتا تھا کسی طریقے سے اب آپ اور دوسری جماعتوں میں فارورڈ بلوک بن رہے ہیں تو ہوتے ہیں اسی پارٹی میں لیکن اپنا بلوک کا نظہ بنایا تو اس امت میں چھوٹی امت ایک ہوگی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم نے بدی سے روکے اور خیل کی دعوت دے یہاں جو ہے تیسری چیز یقاتلون اہل الفتم وہ فتمہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جد و جہد کریں کوشش کریں اور اگر ضرورت ہو اور وقت ہو اور اس کے لئے مناسبہ اور جن کریں اسے فتمہ پر دعوت مرود سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بہقی کے روایت ہے اس کے بعد کی حضیت سنیے وعن ابی حرانہ ترزی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حرانہ سے مروی ہے یہ روایت کہ حضور نے فرمایا توبہ لمن رعانی وہی توبہ فتوبہ للغرباء ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی توبہ تہنیت ہو مبارک بات ہو ان کو جو اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام سے جڑے رہے چمٹے رہے ان کے لئے یا فرمایا توبہ لمن رعانی مبارک بات تہریت جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لئے ہے وطوبہ سوا برناتن لمن لم یرانی وآمن ابھی اور ساتھ مرتبہ تہریت ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پریمان لائے اب آپ دیکھئے شرف صحابیت سے ساتھ بنا زیادہ توبہ لمن رعانی وطوبہ سما مراتن لمن لم یرانی وآمن ابھی مبارک بات تہریت ان کے لئے جنہوں نے مجھے دیکھا اور یہاں گوئے ہیں کہ اس میں ساتھ محضوف ہے وطوبہ پریمان لائے صحابہ اکرام لیکن ساتھ مرتبہ مبارک بات ہے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ان تر ایمان لائے آخری حدیث اس سلسلے کی ہے ایک لمبا واقعہ ہے یہ مصند احمد میں بھی ہے اور یہ بھی جو ہے ابھی حرارہ کی روایت ابھی میں نے سنائی یہ بھی مصند احمد کی تھی اور یہ حدیث جو ہے احمد اور دارمی کی ہے مصند احمد اور سنن دارمی اور اس میں واقعہ لمبا بیان ہوا ہے بیٹھے ہوئے صحابہ حضورلی ہیں حضرت ابو عبیدہ قبر جرہ یہ سوال کرتے ہیں حضورل سے یہ معلوم ہے کون ہے جن کو حضورل نے فروق امین و حاضر ہی میری اس احمد کے امین ترین انسان جو ہیں ابو عبیدہ قبر جرہ اور حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزت کر دیتا جب وہ یعنی اس میں تھے مجروع ہو چکے تھے زخمی تھے موت کا وقت تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزت کر دیتا اب جو باقی میرے صاحب نہیں ہے میں انہیں سے کوئی فیش مالی کر پا رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضورل سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اہد الخیر منہ کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اسلمنا وجہدنا ہم اسلام لائے آپ کے ساتھ اور جہاد کیا مجھے آپ کے ساتھ کوئی کرتا تو کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم قوم یکونون من بعدی من بعدی تم وہ قوم وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے گی یومنو نبی ولم یرونی جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ صحابہ سے بھی احاد خیر منہ ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھئے اس مضاحت کے ساتھ کہ ایک ہے کسی چیز کا افضل ہونا ایک ہے کسی چیز کا حسین تر ہونا کوئی درجہ عجر کے اندر بڑھ جانا یہ آپ ملکل دونوں چیزیں آنا ہے گٹ بڑھنا کریں یہ نہ سمجھے کہ ہم افضل ہو جائیں گے نہیں افضل تو صحابہ ہی ہے ان کے مقابل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ان ناموافق حالات دجالیت کے اس غلبے کے دور میں اگر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں نہ صرف چمٹے رہیں بلکہ فتنوں کا مقابلہ کریں اس کے خلاف جد و جہود کریں اس کے لئے عمر بالمعروف نئی المنکر اس کے لئے تندنگ دنکہ لگانا تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اگر یہ کریں گے تو اس حجر میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں اللہ کے نگاہ میں ان کے مقابل جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائیں یہ دوسری بات ہے بلکہ افضلیت جو ہے وہ بلکل دوسری بات ہے تو یہ ہیں بشارتیں اب شروع اب شروع بشارتیں حاصل کرو یہ مقامات بلند جو ہے یہ بند نہیں ہوئے یہ مقامات کھلے ہوئے smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace دعا جو ہے برابر اوپر اٹھتا ہے چاہے وہ ایک جھوپڑی والے کے چولے سے اٹھ رہا ہو